اب دانتوں کی کتنی روک ہے پائریا کے لیے میں کہتا ہوں انگلیوں کے سہار سرفیس پر ایسے انگلیوں سے یہ کرو کچرا ہی دانتوں کا خطر ہے دانت ہمیشہ سافر کو کم سے کم تین بار پلہ کرنا چاہیے بہت جور دور سے برسر کرنے سے دانتوں کا اینیمل ختم ہو جاتا ہے پھر اپنے آوشکتہ کسہ دانتہ کانتی ایڈوانس دنٹ کانتی نیچورل دانتہ کانتی میڈی کیٹیڈ دنٹ کانتی سنسیٹیو دنٹ کانتی فریش ایکٹیو دانت کانتی ایلویراد دانت کانتی جونیر جس کی جس دانت کانتی منزن دانت کانتی ایڈوانس منزن据 یہ تو بہت دیکھیں دند منزن کے لیے کیا کیا چیزیں اب لوگ ہوئی سی آئیں بہکے جا رہے ہیں کوئی کچھ بھی وگیاپن دے رہے ہیں بس اسی طرح بہے جا رہے ہیں نہ میرے بھائی 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 رہے کی سمسی اسی سے پریشن کپال بھاتیاں نلوم بلوم پورا کر دات کے اندر کی ہڈیاں کھوکھلی ہو رہی ہیں اب کہتے ہیں کیڑا پڑ گئے دات میں کیڑا پڑتا ہی نہیں داتوں کے اندر کی ہڈیاں گل جاتی ہیں کالی پڑ جاتی ہیں داتوں میں کیڑا ہوتا ہی نہیں ہے یہ جو پائیریہ ہے اس میں الگ پرکار کے اتنت سوکشم جیو پیدا ہوتے ہیں جو مو کو سڑا دیتے ہیں وہ بہت سوکشم جرمز ہیں اب جرمز کے نام پر بھی خوبی کیا پڑھا ہیتے ہیں لوگ باہو لے ہو کر گئے خرید لاتے ہیں کوئی منجن نہیں باجار میں کوئی ٹوٹ پیسٹ نہیں کوئی ایسا ڈینٹل کیر نہیں ہے جو آپ کو پائیریہ سے مکتی دلا دے ہم نے دیوے دنت منجن سے دنتکانتی ایڈوانس منجن سے دنتکانتی ٹوٹ پیسٹ سے کروڑ لوگوں کا پائیریہ کروڑ لوگوں کے مسوڑے ٹھیکی ہیں کروڑ لوگوں کے دات ٹھیکی ہیں کروڑ لوگوں کے تھنڈا گرم لگنا پائیریہ سینسٹیوٹی ان کو ٹھیکی ہے تھا ڈالی